وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم و افطر و اقوم و انام و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے اکثر حضرات مفتی تارک مصور صاحب کا بیان سننے کے لئے آئے ہوں گے اور آپ کو ظاہرے چونگ گئے ہوں گے ممبر پہ کسی اور کو بیٹھے دیکھ کر لیکن وہ سفر پر ہیں تو مجھے ان کا فون آیا تھا کہ آپ مسجد چلے جائیں اور بیان کر لیں تو ان کے حکم کی تعمیل میں ہم حاضر ہو گئے تو ان کی طرح وہ دلچسپ اور چھتکلوں سے بھرا بیان تو شاید مشکلی ہم کر سکیں کوشش کریں گے جو کچھ کام کی باتیں کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کچھ سمجھ سکیں کچھ سن سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے معتدل بیلنس امت بنایا ہے اس کے بہت سے بہت سے معانی ہیں بہت سے تفسیریں کی گئی ہیں لیکن اس کا ایک اہم مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کے اندر نہ تو بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی اسلام کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی ہے اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ بلکل نرم ہو جاؤ اور اسلام نہ یہ کہتا ہے کہ بلکل سخت ہو جاؤ کڑک ہو جاؤ بلکہ اس کے درمیان ایک بیلنس ایک اعتدال کا راستہ اسلام انسانیت کو سکھاتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے فطرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی خلقت کی بنا پر جو اللہ نے اس کو باڈی دی ہے جو اس کے احساسات ہیں جو اس کے جذبات ہیں جو اس کی فیلنگز ہیں ان کی بنا پر اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کس چیز کو پسند کرے گا کس چیز کو ناپسند کرے گا کس چیز کو قبول کرے گا کس چیز کو رد کرے گا فطرت سے مراد فطرت سلیمہ ہے بعض وقات انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے جب انسان کسی غلط کام میں پڑتا ہے نا ایک آدمی اگر شراب پی رہا ہے اور مسلسل پیتا جا رہا ہے اور اس کا عادی ہو چکا ہے تو شراب پھر اس کو بری نہیں لگتی اس کو اچھی لگتی ہے لیکن شراب کا اس کو اچھا لگنا یہ اس کی فطرت کا تقاضی نہیں ہے یہ اس کے اس برے عمل کی وجہ سے اس کی فطرت مسخ ہوتی جا رہی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے وہ سیاہ دھبا یہی ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت گناہوں کی وجہ سے مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو اچھے کام اچھے نہیں لگتے اور برے کام اس کو اچھے لگتے ہیں یہ اس سیاہ دھبے کا اثر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو جب تک انسان کے دل پر وہ سیاہی کا دھبا نہیں لگا وہ گناہوں کا دھبا جب تک اس کے دل پر نہیں لگا اس وقت تک جب انسان کی فیلنگز اس کے جذوات اس کے احساسات اس کی فطرت اگر اس کو آپ شریعت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کمپیر کریں گے تو جو شریعت کا تقاضہ ہوگا وہی اس کی فطرت کا تقاضہ ہوگا مثال کے طور پر شریعت ہمیں سکھاتی ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ والدین کا عدب کرنا ہے والدین کا عدب کرنا ہے تو ہمارا جی ہماری فطرت کیا ہمیں اس بات کا تقاضہ ہم سے نہیں کرتی کہ بھئی بڑوں کا عدب کرنا چاہیے یہ ہماری فطرت بھی ہمیں کہتی ہے کہ بڑوں کا عدب کرنا چاہیے والدین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک غریبوں کی مدد کرنا یتیموں کے لئے سہارہ بننا بیوہ کے لئے سہارہ بننا جتنے آپ معاشرتی شریعت کے حکام لے لیں کسی کے کام آ جانا کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا کسی کی کوئی ہیلپ کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ہوتا ہے اور شریعت میں اس کو لاغو کر کے یا اس کا حکم دے کر فائدہ ہمیں کیا ہوا اسلام کا کہ اگر ہم اسلام کے بغیر کرتے تو کام تو ہم نے پھر بھی کرنا تھا لیکن اب اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اب اگر کریں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تو وہی کام کے والدین کی رسپیکٹ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اس نے بھی کرنی ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی مسلمان نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے اگر وہ نہیں بھی کرتا ہوگا تو آپ اگر اس سے پوچھیں گے کہ پڑوسیوں کو ستانا اچھی بات ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بات ہے تو اس کا جواب آگے سے یہی ہوگا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بات ہے فرق کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو ان سارے کاموں پر ثواب مل رہا ہے عجر مل رہا ہے اور وہ عجر دنیا کا بھی ہے وہ عجر آخرت کا بھی ہے اور اگر کوئی کافر کوئی غیر مسلمی عامل کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں تو اس کا عجر ملے گا دنیا میں تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن آخرت میں اس کو اس کا کوئی بدلہ اس عامل کا نہیں ملے گا یہ مطلب ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کا اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ظاہر ہے ہمارا کوئی ویجن ہونا چاہیے ہمارا کوئی مشن ہونا چاہیے ہمارے کوئی اہداف ہونے چاہیے کوئی مقاصد ہونے چاہیے کوئی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا کامیابی کی بہت سی تعریفیں بہت سی دیفینیشنز کی گئی ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں ہر آدمی سکسس کو کامیابی کو اپنے پوائنٹ آف یو سے یا اپنی وجہت نظر سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ ہوگی اور کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہے جس آدمی کی صحت اچھی ہو جو اچھی ڈائیٹ لیتا ہو جس کی غزہ اچھی ہو جس کو شوگر بلڈ پیشر یہ بیماریاں نہ ہو وہ کامیاب ہے اور کسی بزنس مین سے پوچھیں تو شاید وہ آپ کو کہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو گاڑی اچھی ہو بنگلہ اچھا ہو وہ کامیاب ہے ہر آدمی کامیابی کی اپنی ایک ڈیفینیشن رکھتا ہے اپنی فیلڈ کے اعتبار سے اور وہ اس کی فیلڈ کی حد تک قابل قبول بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں سکسس کی یہ ڈیفینیشن ایکسپٹیبل ہے قبول ہے ٹھیک ہے بزنس مین کی ڈیفینیشن اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو اس کی یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے لیکن ایک انسان دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں صرف بزنس اور ہیلس نہیں ہے اس کی زندگی صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے یہ تو میں نے دو مثالے دی ہیں کوئی اور دس فیلڈ بھی آپ لے لیں تو ہر فیلڈ کا آدمی اپنی ڈیفینیشن کرے گا کامیابی کی اسلام نے کامیابی کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا جو تعریف اسلام نے کامیابی کی کی ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آپ کی صحت بھی آ جائے گی اس میں آپ کا بزنس بھی آ جائے گا اس میں آپ کی جوگ بھی آ جائے گی اس میں آپ کے دنیا کے سارے کام بھی آ جائیں گے اور آخرت کے سارے کام بھی آ جائیں گے قرآن نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اس سے جامع ترین دعا اور کوئی نہیں حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ کسی نے کہا مجھے میرے لئے دعا کر دیں تو حضرت انس نے یہ دعا فرمائی رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تو اس شخص نے کہا کچھ اور دعا بھی کر دیں تو حضرت انس نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا بات رہ گئی جو میں دعا کروں یہ ایسی دعا ہے جس میں سب کچھ آ گیا اب فِي الدُّنِيَا حَسَنَا دنیا کی کامیابی دنیا کی کامیابی میں بزنس مین کی جو کامیابی کی ڈیفینیشن تھی وہ بھی آ گئی ڈاکٹر میں کامیابی کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ بھی آ گئی جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے زندگی میں کامیابی عطا فرما دنیا میں بھلائی عطا فرما اس کا مطلب آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری صحت بھی اچھی ہو یا اللہ میرا کاروبار بھی اچھا ہو یا اللہ میرا روزگار بھی اچھا ہو یا اللہ میری اولاد بھی میری تابداری کرنے والی ہو یا اللہ میری بیوی بھی میری بات ماننے والی ہو یا اللہ دنیا میں مجھے عزت ملے جو دیفینیشن کوئی کامیابی کی کر سکتا ہے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے اندر وہ آ جاتا ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے جو میں اعتدال اور بیلنس کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام نے ہمیں دنیا کی کامیابی کا بھی طریقہ سکھایا ہے اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ بھی سکھایا ہے اگر اسلام ایک بیلنس دین نہ ہوتا تو اسلام یہ کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو دنیا کے کاروبار سے الگ تھلگ ہو جاؤ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے عبادت میں مصروف ہے اگلے دن تشریف لائے پھر وہی شخص مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے عبادت میں مصروف ہے کبھی تلاوہ تو کبھی نماز تو کبھی ذکر کچھ دن مسلسل حضور علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ آدمی کھاتا کہاں سے اس کو تو جب دیکھو مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے یہ کھاتا کیا ہے اس کا روزگار کا ذریعہ کیا ہے تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ اس کے ایک بھائی ہیں جو کام کرتے ہیں اور کماتے ہیں وہ اس کو بھی کھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخوہ خیر منہ اس کا بھائی اس سے بہتر ہے اخوہ خیر منہ کیوں بہتر ہے اس لئے کہ وہ خود کما بھی رہا ہے اور اب خود کھا رہا ہے خود بھی عبادت کرتا ہوگا اور پھر اپنے اس بھائی کو کھلا رہا ہے جو بھائی عبادت کر رہا ہے تو اس کی ان ساری عبادات کا ثواب بھی اس کے اسی بھائی کو مل رہا ہے تو بہتر کون ہوا وہ شخص جو کما بھی رہا ہے عبادت بھی کر رہا ہے دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے اس آدمی کی بنسبت جو صرف عبادت کر رہا ہے کسی کے کام نہیں آسکتا یہ دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہے قرآن کریم میں آتا ہے نا اللہ تعالی بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور وہ رہبانیت ان کی اپنی ایک انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پہ رہبانیت لازم نہیں کی تھی ما کتب ناہا علیہم ہم نے نہیں کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کرو دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور نتیجہ کیا ہوا فما رعوہا حق رعایتہا پھر اس کو نباہ بھی نہیں سکے رہبانیت اختیار کر لی لیکن نباہ نہیں سکے ان باتوں سے ان آیات اور ان روایات سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے اب یہاں ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے جیسے میں نے بتایا قرآن نے جو ایک مسلم کا ویجن بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر وہ کام جو اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنے گا شریعت اس کو منع کرے گی دنیا کا حصول ہے آپ جو کوئی کمپنی بناتے ہیں کوئی ارگنیزیشن بناتے ہیں تو آپ اس کا ویجن تے کرتے ہیں اس کا مشن تے کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے ایک سال میں میں نے کیا اچیف کرنا ہے دو سال میں کیا اچیف کرنا ہے تین سال میں کیا اچیف کرنا ہے مسلمان کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم نے جو آخری ریزلٹ اچیف کرنا ہے جو آخری حدف اچیف کرنا ہے وہ ہے جنت اب اس راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ظاہر ہے اس سے ہمیں بچنا پڑے گا اور جو کام ایسے ہوں گے جو اس کی راہ میں معاون بنے مددگار بنے تو شریعت کہے گی اس کو اختیار کرو معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جب انسان دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے آپ نے بہت سے موٹیویشنل سپیکر دیکھے ہوں گے جو لوگوں کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں میں نے ایک صاحب کو کہا وہ سرہ کے موٹیویشنل سپیکر ہیں اور لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں کہ ایسے پیسے کماؤ ایسے کماؤ تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں انہوں نے طریقہ کار بتایا تھا وہ اس شریعت کے مطابق نہیں تھا غلط طریقہ تھا ناجائز طریقہ تھا پیسے کمانے کا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ پھیک ہیں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں کاروبار کرنے کا بزنس کرنے کا یہ ناجائز ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ میں لوگوں سے کچھ مانگ تو نہیں رہوں میں تو مخصمے لوگوں کو ایک گائیڈنس دے رہوں کسی کی مرضی میں ہو قبول کریں کسی کی مرضی میں ہو قبول نہ کریں اب اگر ایک نوجوان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو اگر اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے اس کا مطلب اس شخص نے اپنا وہ حدف وہ منزل یہ بھلا بیٹھا ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے نہیں کمائیں آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں جتنے کما سکتے ہیں کمائیں لیکن حلال طریقے سے کمائیں یہ شریعت کہتی ہے اگر طریقہ حرام کا ہوگا تو دو روپے بھی حرام ہیں اور اگر طریقہ حلال کا ہوگا تو دو کروڑ دو عرب روپے بھی حلال ہیں معاملہ پیسے کے کم زیادہ ہونے کا نہیں ہے معاملہ اس وعد کا ہے کہ آپ اپنے اس حدف کو سامنے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں آپ کو اگر کوئی ایسا موٹیویشنل سپیکر ملتا ہے کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا ملتا ہے جو آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھاتا ہے لیکن وہ طریقے جائز طریقے سکھا رہا ہے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو طریقے سکھا رہا ہے تو شریعت تو منا نہیں کرتی اعتدال کے اندر رہتے ہوئے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال کرتے ہوئے کوئی کمانا چاہے تو کمائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا تھا نا قارون تو اس کو دیکھ کے دو طرح کی کیٹی گریز بن جاتی تھی لوگوں کی قارون کے خزانوں کو اس کے مال و مطا کو اس کے کر و فرق کو جب لوگ دیکھتے تھے اتنا پروٹوکول قارون کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دو طرح کے لوگ بن جاتے تھے اس کو دیکھنے کے بعد ایک طبقہ وہ تھا جو کہتا تھا یا لیت لنا مثل ما اوٹی قارون انہو لذو حظ عظیم ایک طبقہ وہ تھا قارون کو دیکھ کے کہتے تھے کاش ہمیں بھی اتنے خزانے مل جاتے جو قارون کو ملیں انہو لذو حظ عظیم یہ بہت خوشقسمت آدمی ہے اس قوم کہتے ہیں نا لکی ہے آج کل ہمارے ہاں بھی میعار یہی ہے نا کسی کے خوشقسمت یا بدقسمت ہونے کا کہ پیسہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں یا اس کا بڑا لک ہے کہتے ہیں نا ہم لوگ بہت لکی آدمی ہیں اور اگر پیسہ نہیں ہے بہت اچھا آدمی ہیں اچھے اخلاق ہیں عبادت گزار ہے نیک ہے لوگوں کے کام آنے والا کہتے ہیں یا اس کا لک اچھا نہیں ہے قسمت اچھی نہیں ہے اس کی تو قارون کو دیکھیں یہ قرآن کی آیات ہیں یہ کوئی فلسفہ کوئی کہانیاں کوئی قصے کچھ نہیں ہے قرآن کی سریع آیات ہیں قارون کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے انہو لذو حظ عظیم حظ عربی میں قسمت کو کہتے ہیں اور عظیم آپ جانتے ہیں عظیم کا مطلب عظیم بڑا کہ اس کی قسمت بہت بڑی ہے بہت خوش قسمت آدمی ہے دوسرا طبقہ وہ ہوتا تھا اور قارون کا یہ دعویٰ تھا انما اوتیتوہو علا علم انعندی کہ یہ جو خزانہ مجھے ملائے مجھے اپنے علم اپنے ہنر اپنی ڈگری اپنے فن کی وجہ سے ملائے کوئی اللہ کا فضل کوئی اللہ کا انام کچھ نہیں مجھے اپنے اپنے جس کو کہتے ہیں قوت بازو کی کمائی ہے یہ دوسرا طبقہ وہ تھا جو قارون کو دیکھتا تھا تو قارون کو دیکھنے کے بعد وہ آگے سے یہ کہتا تھا وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْفُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ یہ اللہ کی تقسیم ہے کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے اس سے کسی کے کامیاب یا ناکام خوش قسمت یا بدقسمت ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ آگے سے یہ کہتے تھے قرآن نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے اور ظاہر ہے قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا ہے یہ نقشہ اسی لئے کھینچا ہے کہ آج کے دور میں یا آج سو سال بعد یا دو سو سال بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ نظریہ رکھے گا تو قرآن کی یہ آیات پڑھ کے اس کے نظریہ درست ہو سکتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آیا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو اور اس کی اس جنت جو اس نے بنائی تھی اس کو زمین میں دھسا دیا اب جب زمین میں اللہ نے دھسا دیا قارون کو تو جو لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا اتنا پیسہ ہوتا وہ آگے سے کیا کہنے لگیں لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَصَفَ بِنَا اس وقت ان لوگوں کا رییکشن رد عمل یہ تھا لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَصَفَ بِنَا اللہ کا شکر اگر اللہ نے ہم پہ حسان نہ کیا ہوتا آج ہم بھی قارون کی طرح دھسے دے ہوتے یہ تو اللہ کا فضل تھا ہم پر کہ ہمیں قارون جیسا خزانہ نہیں ملا لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَصَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُخْلِحُ الْكَافِرُونَ کافر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو ایسے موقع پر قرآن نے جو یہ واقعہ ذکر کیا ہے قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے قرآن جب بھی کسی واقعہ کو ذکر کرتا ہے اس سے ایک سبق دینا مقصود ہوتا ہے اس سے ایک میسج دینا مقصود ہوتا ہے وہ میسج آج کے نوجوان کو بھی ہے اور قیامت تک آنے والے ہر نوجوان اور ہر شخص مرد اور عورت کو ہے کہ آپ پیسہ کمائیں لیکن اس کو خوشخصمتی کا معیار نہ بنائیں قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ظُلْفَا اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے قریب نہیں کر سکتی وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ظُلْفَا اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا ایمان اور عمل صالح وہ کام ہے جو تمہارے قریب کر سکتے ہیں پیسہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا ہاں پیسے کو اللہ کی مرضی کے مطابق کمانا اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا یہ اللہ کے قریب کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ لَا يَزَالُ قَدَمَا إِبْنِ آدَمْ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں عَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ اس سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری تھی اور اس سے پوچھا جائے گا عَنْ مَالِهِ اس کے مال کے بارے میں مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَوَهُ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو ایک تو یہ میعار ذہن میں ہونا چاہیے انسان کے اعتدال میں رہتے ہوئے پیسے کے پیچھے انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھولا دے وہ اپنی بیوی کو بھول جائے اپنے بچوں کو بھول جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے تو کمار ہیں بچوں کو کوئی وقت نہیں دے رہا اور والدین کو وقت نہیں دے رہا اور بیوی کو وقت نہیں دے رہا پوچھیں بھائی بیوی بچوں کو بھی وقت دے دیا کریں ان کی تربیت کر لیا کریں ان کو کچھ ٹائم دے دیا کریں تو وہ آگے سے یہی ہمارا جواب ہوتا ہے ایک عمومی رویہ ہمارا کیا بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں سب کچھ تو بچوں کو آپ نے صرف پیسہ کما کے نہیں دینا آپ کوئی مشین نہیں ہے آپ انسان ہیں آپ والد ہیں آپ ایک شوہر ہیں آپ نے کیوں اپنے آپ کو ایک مشین سمجھ لیا ہے کہ بس میں پیسہ ہی کماتا روں گا اصل کام بچوں کی تربیت ہے آپ اگر پچاس ہزار کمار ہیں نا آپ اس کی جگہ چالیس ہزار کمار ہیں پینتیس ہزار کمار ہیں لیکن بچوں کی تربیت اچھی کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک لاکھ کمائیں لیکن بچے آپ کے نافرمان ہو جائیں جن بچوں کو آپ نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کما کے کھلاتے رہے آپ کہ حلال آرہا ہے رشوت آرہی ہے کسی پہ ظلم کیا ہے بہن کا میراس میں حق دبایا ہے کسی یتیم کا مال کھایا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے اللہ بلہ جو آیا کھا لیا بچوں کو کھلا دیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کل یہی بچے جب بڑے ہوں گے نا تو یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے آپ جتنے انبیاء قرآن میں جن کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ذکر کی یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے رب جعلنی مقیم الصلاة اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریتی اور میری نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم کرنے والے ہوں یہ دعا ہے قرآن کی آیت ہے اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ میں نے کتنی دفعہ اپنی اولاد کو یہ دعا دی کہ یا اللہ میری اولاد نیک ہوں میری اولاد آپ کے احکام پر عمل کرنے والی ہو اور کتنی دفعہ میں نے یہ دعا دی کہ یا اللہ بس یہ ڈگری اچھی حاصل کر لے اس کا بزنس اچھا ہو جائے یہ دعائیں کوئی ممنوع نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہمارے والدین اپنی اولاد کے لیے یہ دعا شروع سے یہ وہ دعائیں ہیں علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اولاد کے لیے دعا کا سلسلہ ان کی پیدائش سے پہلے شروع کر دینا چاہیے اور اس کی دلیل حضرت زکریہ علیہ السلام ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے اولاد کی کوئی تمنا نہیں آپ اپنی طرف سے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں ابھی اولاد اللہ نے عطا نہیں کی حضرت زکریہ علیہ السلام دعا فرمارے ہیں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا کہ اللہ اس کو مجھے جو آپ بیٹا عطا کریں گے مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا جس سے آپ راضی ہوں اور جو آپ سے راضی ہوں اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور شکایت کی کہ یہ میرا بہت نافرمان ہے میری بات نہیں مانتا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بدعا تو نہیں دی اپنے اس بچے کو تو انہوں نے فرمایا بدعا تو میں نے دی ہے اس نے اتنا مجھے تنگ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اِذْحَبْ فَقَدْ اَفْسَدْتَهُ انہوں نے کہا آپ چلے جائیں آپ نے بگاڑ دیا اس کو حدیث میں آتا ہے نا لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَتًا يَسْتَجِيبُ فِيهَا الدْعَاءَ فَيُسْتَجَابَ لَكُمْ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بدعا مد دو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو وہ بدعا قبول ہو جائے پھر تم بعد میں روتے رہو وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان کبھی کبھی بدعائیں کرنے لگتا ہے اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے کسی اور کے لئے اگر ہم وہ بدعائیں اسی وقت قبول کرنا شروع کر دیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا لَقُزِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ کب ہوگتا ہے جب انسان کا ایک ویجن ہے نا میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام دین اعتدال ہے اور اسلام کا ویجن ایک مسلمان کا ویجن کیا ہے زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ جنت میں چلا جائے جہنم میں جانے سے بچ جائے اب یہ سارے کام وہ ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور جہنم سے بچانے والے ہیں ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں آتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہوتے ہیں لہذا احتیاط سے کام لینا کیا مطلب احتیاط سے کام لینا بیوی کسی کی دشمن ہوتی ہے اولاد ماباب کی دشمن ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں دشمن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو ماریں گے پیٹیں گے یا قتل کریں گے دشمن ہونے کا مطلب تمہاری آخرت خراب کر سکتے ہیں اگر بیوی ایسی ڈیمانڈز کر رہی ہیں ایسے مطالبات کر رہی ہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے نتیجہ کیا ہوگا پھر آپ رشوت لیں گے پھر آپ ظلم کریں گے پھر آپ دو نمبری کریں گے پھر آپ فراڈ کریں گے پھر آپ دھوکہ دیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیوی بھی آپ کے کام نہیں آئے گی یوم یفر المر من اخی و امیہی و ابیہ و صاحبتیہی صاحبتیہی یہ بیوی بھاگے گی و بنی یہ اولاد بھاگے گی اور ایک اہم پوائنٹ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ بھئی دین پر عمل کرو گے تو دنیا کی زندگی بھی سور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سور جائے گی اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کیسے سوارتا ہے جب انسان دین پر عمل کرتا ہے دیکھیں آپ اگر ایک تاجر ہیں تجارت کر رہے ہیں تو شریعت نے تجارت کے آداب سکھائے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہدہ امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا حضور علیہ السلام خود تاجر تھے آپ نے تجارت کی آپ نے ملازمت کی تجارت کے اصول سکھائے کہ امانت ہونی چاہیے دیانت ہونی چاہیے اپنے آپ کو دونمبری سے دھوکے سے ان چیزوں سے بچانا ہے اب یہ شریعت کا حکم ہے لیکن ہم نے ان احکامات کو چھوڑ دیا ہے یعنی ہماری ایک شریعت میں اچھے لوگ تو ظاہر ہے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ہر طبقے میں ہوتے ہیں ہر قوم میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے وہ دودھ بیچتا ہے وہ کوئی آٹا بیچتا ہے وہ گندم بیچتا ہے وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اس کا کاروبار ہے کسی چیز کا بزنس ہے اب شریعت کا حکم ہے کہ بھئی آپ نے دیانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے آپ اگر مسالہ بیچ رہے ہیں آپ پتی بیچ رہے ہیں تو آپ نے اسے ملاوٹ نہیں کرنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پتی یا مسالہ بیچتے ہوئے لکڑی کا برادہ پیس کر اس کے اندر شامل کر دیں اس کو وہی کلر دے دیں چائے کی پتی کا یا مسالے کے کلر کا کلر کر کے پیس دیں اور بیچ دیں کیا رسم میں مجھے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے جب ایک آدمی اس طریقے سے مسالہ بیچ رہا ہے یہ ایک آدمی اس طریقے سے پتی بیچ رہا ہے یہ کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے وہ جب میرے جسم میں جائے گی وہ جب آپ کے جسم میں جائے گی تو اس سے ہماری سہت اچھی ہوگی یا خراب ہوگی اگر ایسی پتی ہم استعمال کریں ایسا مسالہ ایسی کھانے کی چیزیں ملاوٹ والی ہم استعمال کریں تو ہماری سہت اچھی ہوگی یا خراب خراب ہوگی نا سہت تو یہ جو ہماری سہت خراب ہوئی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور جب سہت خراب ہو گئی تو دنیا اجڑ گئی انسان کی جب انسان کی صحت ہی ٹھیک نہیں اس کو تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا اگر وہ آدمی شریعت میں عمل کرتا کوئی آدمی دودھ بیچ رہا ہے تو وہ اس سے پانی ملا رہا ہے اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے وہ مفسی تارک محسوس صاحب کہتے ہیں ان ڈاکٹر کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان سمدھ رہا ہے تو اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ بھئی اس بندے کو دو ٹیسٹ لکھنے چاہیے وہ چار ٹیسٹ لکھ رہا ہے اور کیوں لکھ رہا ہے اس لیے کہ لیبارٹری والوں کے ساتھ اس کا کمیشن تھے کہ بھئی اتنے ٹیسٹ میں لکھے دوں گا تو مجھے اتنا کمیشن ملے گا اب وہ ڈیلی کے لیبارٹری والوں سے پانچ ہزار دس ہزار روپے کمارا ہے اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے پیسہ زیادہ کمارا لیا ہے اور میں سکسسفل لائف گزار رہا ہوں اس کا تصور یہ ہے ادھر اس نے اس کو نقصان پہنچایا پانچ ہزار کی جگہ اس کا دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کا سرچہ کروا دیا کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ بھائی بندے کی ہسپتال میں لاش پڑھی ہوئی ہے بلا وجہ اس کو وینٹی لیٹر پر رکھا ہوا ہے دو دو تین تین دن وینٹی لیٹر پر پڑھا ہوا ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو تین دن پہلے ہی مر گیا تھا پیسے تو کمالی ہے آپ نے آپ تو ڈاکٹر ہیں نا دودھ والے تو نہیں ہیں آپ ڈاکٹر ہیں مزدور مصری تو نہیں ہیں آپ کو بھی تو کسی سے کام پڑے گا کل آپ نے گھر کا کام کروانا ہے آپ گئے مصری کے پاس مزدور کے پاس بھائی یہ کام میں نے کرنا ہے کتنا سیمٹ لگے گا کتنا سریعہ لگے گا اس سے خرچہ آنا ہے ڈیڑھ لاک کا وہ آپ کو کہتا ہے ڈھائی لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا اتنے کا سیمٹ آئے گا اتنے کا سریعہ اتنا یہ فلان فلان اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس پہ جو ٹوٹل خرچہ مزدوری سب کچھ ملا کے خرچہ ڈیڑھ لاکھ کا بنتا ہے ڈھائی لاکھ کا نہیں بنتا تو آپ نے دس مریضوں کو چکمہ دے کر دس مریضوں کے ساتھ فرات کر کے ایک لاکھ روپے کمائے تھے وہ ایک لاکھ روپے ٹھیکے دار میں آکے ایک ساتھ آپ سے واپس لے لیے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیسے کمارا رہا ہوں میں سکسسفل لائف گزار رہا ہوں یہی مصری جائے گا کسی دودھ والے کے پاس یہی ڈاکٹر جائے گا کسی دودھ والے کے پاس وہ دودھ میں پانی ملا کہ دودھ اس کو بیچے گا اوزین ایک دوست مجھے بتانے لگا وہ یہ شاپر کا کام کرتا ہے کہ وہ ایک دودھ والا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دن میں چھ من چالیس من دودھ میں چھ من پانی ڈالتا ہوں چھ من پانی چالیس من دودھ میں ڈالتا ہوں اور مہینے کے اس طرح وہ دس لاکھ روپے کمارا پانی بیچ کے تو اب تو وہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ سکسسفل لائف ہے پیسہ ملنا چاہیے حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی تعلق نہیں وہ آج کل تو لوگ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں بھئی پانی ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں پتہ نہیں کیا کچھ ڈال رہے ہیں لوگ دودھ میں پانی ڈال دے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو یار کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جسم کو ٹھیک ہے ملاوٹ ہے قبول ہے یعنی اس حد تک لوگ راضی ہو گئے ہیں کہ بھئی پانی ملا دو مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پانی بھی ملا کے نہیں دیتے پتہ نہیں کیا کوئی ڈال رہے ہوتے ہیں کیمیکل اس میں میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کوئی دودھ والا کہے بھئی میں تو بڑا اماندار ہوں کوئی ڈاکٹر کہے اچھے برے لوگ قرآن میں آتا عصا یقونو خیرم منہم ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی فیلڈ ہو وہ کوئی کمینٹی ہو وہ کوئی زبان ہو وہ کوئی طبقہ ہو ہر طبقے میں آپ کو محولیوں میں بھی اچھے پورے لوگ ملیں گے مفتیوں میں بھی اچھے پورے لوگ ملیں گے تو ہر فیلڈ میں آپ کو ملیں گے اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لوٹ رہا ہے مریض کو مریض دوسرے طریقے سے لوٹ رہا ہے اسی ڈاکٹر کو آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے بھئی گھر کا میں نے نقشہ بنوانا ہے وہ آپ کو جتنا خرچہ اس سے ڈبل بتا دے گا تھوڑا بہت کنسیشن کر کے پچاس ہزار روپے کم کر کے پھر بھی ایک لاکھ روپے آپ سے ایکسٹرہ کما لے گا اور شاید آپ پھوچھ ہوں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ بڑی کنسیشن کیے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں نا معیشت ترقی کرے معیشت ہماری اوپر جائے ترقی کرے ایکانومی ہماری مضبوط ہوں ہم جب کسی سٹور میں جاتے ہیں کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں کوئی پیک آئٹم ہم نے خریدنا ہے تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی امپورٹٹ چیز مل جائے کوئی امپورٹٹ چیز مل جائے کیوں اس کی پیچھے تصور کیا ہے تصور یہ ہے کہ بھائی بھار سے بن کے آئیے تو اچھی چیز ہوگی یہی تصور ہے نا اس نے جو وزن لکھا ہے کہ ایک کیجی ہے تو ایک کیجی ہوگا دو کیجی لکھا ہے تو دو کیجی ہے اور کوالٹی جو لکھی ہے انگریڈینٹس جو لکھیں یہی ہیں تو ان کی جو معیشت ترقی کر رہی ہے وہ ان کی اس امانت اور دیانت اور اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر تم اسلام کے حکام پر دنیا میں عمل کروگے تو دنیا میں کافر کو بدلہ دنیا میں تو کافر کو ملنا ہی ہے بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا ان کاموں کا بدلہ تو اگر ایک تاجر امانداری کے ساتھ تجارت کرے تو اس کی معیشت اس کی تجارت اس کا بزنس خود بخود مضبوط ہو جائے گا میں نے ایک دوست نے ایک رہے انیورسٹی میں تو وہ میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میں نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے کوئی وظیفہ مجھے بتائیں وظیفہ کوئی ہو تو میں ان کو کسی نے وظیفہ بتایا تھا سورت الفجر پڑھیں روزانہ تو مجھے کہہ رہے تھے پڑھوں میں نے کہا پڑھیں قرآن کی سورت ہے پڑھیں ثواب ملے گا اللہ تعالی برکت دے گا کہہ رہے نہیں آپ کوئی اور الگ سے وظیفہ بھی بتائیں مجھے اس کے علاوہ میں نے کہا اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی تجارت میں امانت دیانت سچائی کو اپنائیں یہ کام اگر آپ کر لیتے ہیں کوئی وظیفہ آپ نہیں پڑھیں گے آپ کے رز روزی میں اللہ برکت دے گا اور اگر آپ وظیفے پڑھتے رہے ہیں اور کسی کو لوٹتے رہے ہیں حرام کھاتے رہے ہیں دھوکہ دیتے رہے ہیں لوگوں کو تو آپ جتنے بھی وظیفے پڑھیں گے ہو سکتا ہے پیسہ وقتی طور پر زیادہ ہو جائے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ پیسہ آرہا ہے لیکن لیک بھی ہو رہا ہے وہاں سے اور وہ ایسے طریقے سے لیک ہو رہا ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہا کہ جا کہا رہا ہے وہ کہتے ہیں نیار اتنا پیسہ کماروں سمجھ نہیں آرہا جا کہا رہا ہے وہ اسی طرح جا رہا ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے کوئی بزنس مین ہے کوئی تاجر ہے کوئی ملازم پیشہ ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی مزدور ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی ریڈی کوئی بھی کام کرنے والا ہے دنیا کا اس کے لئے شریعت نے ایک اصول اور ایک ضابطہ متعین کیا ہے یہ جو قرآن نے کہا ہے نا اسلام پہ عمل کرو گے تو دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو شریعت کو سمجھتے اور عمل کرتے ہوں تو پھر ان کی صحت بھی اچھی ہوگی بیماریاں کیوں جنم لیتی ہیں جو نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں یہ ہماری غذا کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم غذا میں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہم کچھ سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا کچھ ہے تو یہ ایک اصول ہے جو شریعت میں ہمیں بتایا ہے اور اس پر عمل کرنے سے قرآن نے جو کہا کہ جو شریعت من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے وہ یہ کہ جب انسان خود نیک بن جاتا ہے نا اچھا نیکی کے بھی تصورات ہمارے ہیں دو طرح کے ہیں ایک نیکی کا وہ تصور ہے جو شریعت کا تصور ہے نیکی کا ایک تصور نیکی کا وہ ہے جو ہمارا تصور ہے نیکی کا ان دونوں میں بہت فرق ہے بہت سے دیندار لوگوں کا نیکی کا جو تصور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو دین کا تصور ہوتا ہے نیکی کا حدیث نہ آتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ حضور کے گھر تشریف لے کر گئے اور حضور کی گھر کی زندگی کے بارے میں ازواج متحرات سے پوچھا کہ حضور گھر میں کیسے زندگی گزارتے ہیں تو ان کی ازواج نے بتایا کہ حضور کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ نہیں رکھتے رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھ لیتے ہیں کچھ حصے میں سو جاتے ہیں یعنی جس طرح ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کانا یخصف نعلہو و یخیت سووہو آپ اپنے جوتے کو خود جوڑ لیا کرتے تھے اپنے کپڑے میں خود پیون لگا لیا کرتے تھے اور وہ سارے کام کرتے تھے جو ایک عام آدمی گھر میں کرتا ہے صحابہ اکرام جب گھئے جب وہاں ازواج متحرات کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا اور سنا تو حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام نے اس عبادت کو کم سمجھا کہ یہ تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوٹ دیا کبھی تحجد پڑ لی رات کے ایک حصے میں رات کے ایک حصے میں آرام کر لیا پھر صحابہ نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس کا ریزن کیا ہے حضور علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو تو بہت عبادت کرنی چاہیے تو آگے سے ان کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ وہ تو معصوم ہیں غفر لہو ما تقدم من زنبی وما تآخر ان کو تو اللہ نے بخشا بخشایا پیدا کیا ان کو عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے ضرورت تو ہمیں حضور تو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لہٰذا تین صحابہ تھے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری زندگی روزے رکھوں گا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں میں روزہ نہیں رکھوں ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ ساری رات عبادت کیا کروں گا کبھی رات کو سونگا نہیں ایک صحابی نے کہا میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ صحابہ ہیں اور ان کا یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا نیکی کا تصور اور اسلام کا نیکی کا تصور دونوں میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات اب یہ دیکھنے میں تو نیکی کے کام ہیں اس میں کیا برائی ہے آدمی ساری زندگی روزہ رکھے ساری رات تحجد پڑے کوئی برائی ہے اس میں حضور علیہ السلام کو جب پتا چلا آپ نے فرمایا انی اتقاکم للہ و اخشاکم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آگے آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا کبھی رات کو سو جاتا ہوں کبھی رات کے کسی حصے میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے عراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد حرام کھانے پہ نہیں فرمایا تھا کہ تم حرام کھاتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے دوسرے کو گناہگار سمجھنے لگتا ہے اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو پوری رات تحجد پڑھتا ہوں یہ تو تحجد ہی نہیں پڑھتا یہ تو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا میں رات کو تحجد بھی پڑھتا ہوں میں تو یہ سارے روزے رکھتا ہوں یہ تو ایان بیس کے روزے بھی رکھتا ہوں اور شوال کے چھے روزے بھی رکھتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں اور یہ تو جناب ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھتا تو یہ جو انسان کے ذہن میں تصور پیدا ہو جاتا ہے اپنی اس نیکی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک مطبع صحابہ سے فرمایا کہ غزوے کے لیے جنگ کے لیے چندہ جمع کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آگئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گئے اور اپنے گھر کا سارا مال لے کر آگئے حضور علیہ السلام نے قبول کر لیا وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے آپ سب نے سنا ہوگا اب بعض اوقات انسان کی ذہن میں آتا ہے کہ یار میں بھی ایسا کروں کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرش کر دوں یہ تو بہت بڑی نیکی ہے تو حدیث میں ہمیں ایک دوسری مثال بھی ملتی ہے حضرت صعب بن حبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنا سارا مال مرنے سے پہلے پہلے صدقہ کر دیتا ہوں حضور نے فرمایا اجازت نہیں ہے حضرت صعب کوئی معمولی صحابی نہیں ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی یہ وہ صحابی ہیں حضرت صعب جن کو حضور نے فرمایا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان وہ صحابی ہیں ساری دنیا حضور کو کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان حضور علیہ السلام نے غزوے میں حضرت صعب کو دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے جنگ کر رہے ہیں اور نشانے پہ تیر مار رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا ارمی آسعد فدا کا ابی و امی اے سعد اسی طرح نشانہ لے کے دشمن کو مارتے رہو میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یہ وہ صحابی ہیں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمان کا لیول بہت ہی کمدور ہوگا تو شاید حضور نے منع کر دیا ہوگا ان کے بارے میں قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جب اسلام لے کر آئے ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تم رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُفِعْهُمَا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر احمادہ کریں ان کی بات مت ماننا یہ حضرت سعید کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آدھا مال صدقہ کرنے کی اجازت دے دیں حضور نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک صلث ون تھٹ صدقہ کرنے کی اجازت دے دیں حضور نے فرمایا ایک صلث صدقہ کر دیں اور آگے آپ نے فرمایا وَثُّلُثُ قَثِيرُ یہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی تمہیں یہ بھی صدقہ نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی کم صدقہ کریں اور آگے حضور نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لَأَنْ تَدَعَ وَرَسَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس کہ تم اپنے گھر والوں کو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس حال میں ان کو چھوڑو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے اور یہ وہ اعتدال کا درس ہے اب اگر کوئی آدمی یہ نیکی کرتا ہے کہ بھائی میں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دینا ہے اور بس میں نے یعنی اعتدال کی حد کو کراس کر دیتا ہے ایک بیلنس جو شریعت نے دیا ہے اس کو کراس کر دیتا ہے تو شریعت اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتی شریعت اس کو منع کرتی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گی اب اس کے لئے کیا حکم ہے حضور علیہ السلام اب ہم اگر ہوتے تو ہم کہتے یار بہت اچھی بات ہے پیدل حج کرے بڑا حوصلہ کرنا چاہیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ غنی عن تعذیب اخت کا نفسہ اللہ تعالی اس بات سے بینیاز ہے کہ تمہاری بہن اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے اس کو حکم دو کہ سواری پر جائے حج کے لئے یہ شریعت کا مزاج ہے ہمارے ہاں تو وہ جو کوہ پیما پہاڑ پہ چڑھا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کوئی چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں اچھی باتیں لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور زندگی کو خطرے میں ڈال کے آپ پہاڑ پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کا نام روشن ہو جائے گا عالمی ریکارڈ بن جائے گا میرا دنیا میں ایک نام ہو جائے گا یہ کام آپ اگر کسی نماز پڑھنے کے لئے کرتے ہیں نہ شریعت پھر بھی اجازت نہیں دیتی حج کے لئے جاتے ہوئے اگر اتنا رسک ہوتا نہ کہ میری جان چلی جائے گی شریعت حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی پہاڑ پہ چڑھنے کی اجازت شریعت کہاں سے دے دے گی یہ اعتدال ہے پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ شاید مولوی پتہ نہیں دنیا کو سمجھتے نہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے دنیا کو سمجھنا چاہیے لیکن دین کو بھی سمجھنا چاہیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں در حقیقت وہ دین کو نہیں سمجھتے اور اس دین کو نا سمجھنے کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے اب ان کا انتقال ہوا جو بھی قوہ پیمات ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن جان تو چلی گئی نا اس کی مکاڑیا بنا یا نہیں بنا جان تو چلی گئی اس کی تو کیا فائدہ ہوا ہے اس کا یہ وہ مزاج ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے ایک بیلنس امت بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے کام بھی کرو اور آخرت کے کام بھی کرو تو یہ اسلام کا نیکی کا تصور ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہوتی اور وہ مزاج بننے کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں مثال کے طور پر انسان کا خاندانی بے گراؤنڈ ہے کوئی ایسے خاندان سے بلونگ کرتا ہے جس کے خاندان میں پڑے لکھے لوگ زیادہ ہیں اس کا مزاج کچھ ہوگا کوئی آدمی ایسے خاندان سے بلونگ کرتا ہے جس کے خاندان میں انپڑ لوگ زیادہ ہیں اس کا مزاج کچھ اور ہوگا کوئی آدمی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے اس کا مزاج کچھ اور ہوگا کوئی میدانی علاقے میں رہتا ہے اس کا مزاج کچھ اور ہوگا حدیث میں تو آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور بکریاں پالنے والوں میں آجزی ہوتی ہے یعنی اونٹ اور بکری کی خسلت بھی انسان میں منتقل ہوتی ہے تو جب اونٹ اور بکری کی خسلت منتقل ہوتی ہے تو خاندان کی نہیں ہوگی ماباب کی نہیں ہوگی اس کے اس علاقے کی نہیں ہوگی یہ ساری خسلتیں انسان میں منتقل ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے نا جو سخت اور دشوار گزار علاقوں میں رہتا ہے اس کے مزاج میں بھی سختی آ جاتی ہے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے مزاج میں سختی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی سختی کروگے بس وہی دین ہے اور کسی کے مزاج میں نرمی ہے وہ شہر کا رہنے والا ہے وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہ سختی کا اس نے کبھی نام ہی نہیں سنا وہ یہ سمجھے گا کہ دین نام نرمی کا بس ہر جگہ نرمی کرو یہ دین ہے اگر آپ اس کو بولو گے اس نے غلط کیا اس کو جواب دو یا اس کو جواب دینا جائز ہے تو وہ آگے سے حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا اسلام ہے اور اگر کسی پہاڑی علاقے میں رہنے والے کو کہہ دو کہ اس کو معاف کر دو وہ کہے گا یہ کیسا اسلام ہے یہ مزاج کا فرق ہے اور حدیث میں جو حضور نے فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتو بھی کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے دین کے مطابق نہ ہو جائیں مجھے خاتون کا فون آیا کچھ حرصہ پہلے کہنے لگیں کہ میں اعتقاف میں بیٹھی تھی اور مجھے والد صاحب نے کہا کہ اعتقاف میں عورت بال نہیں کھول سکتی اور اگر تم نے اعتقاف میں بال کھول دی ہے تو تمہارا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو دس دن میں نے جس مشکل میں گزارے ہیں وہ میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہ دس دن نہ بال کھول سکتی ہو نہ بال کھلے چھوڑ سکتی ہو یعنی دپٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی اعتقاف میں تو میں نے کہا یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے آپ الگ سے کمرے میں موجود ہیں آپ کی مرضی آپ بال کھولے رکھیں آپ بال باندھ کے رکھیں آپ سر پہ دپٹہ رکھیں نہ رکھیں شریعت نے تو کوئی پاوندی نہیں لگائی کہ اعتقاف ٹوٹ جائے گا یا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اعتقاف کا بے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ مزاج اپناتے ہیں وہ آگے سے یہ کہہ رہی تھی کہ آئندہ میں اعتقاف نہیں کر سکتی اب ہمارا تصور ہے نیکی کیا کہ سختی کروگے تو نیکی ہوگی کسی کا تصور ہے کہ نرمی کروگے تو نیکی ہوگی اسلام یہ کہتا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے فَمَنِ اَعْتَدَا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَا عَلَيْكُمْ کوئی تم پہ ظلم کرے تو بدلہ لے سکتے ہو وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ مِنْ بَعْدِ ذُلْمِهِ فَاعْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اگر کوئی ظلم کے بعد الظلم کا بدلہ لیتا ہے شریعت کہتی ہے اُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کسی کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی ہوگی نا اور اس کے سامنے کوئی کسی کو گالی دے اور وہ جواب میں وہی گالی ریٹن اس کو دے وہ کہے گا یہ تو بہت بتمیز آدمی ہے وہ اس نے گالی دی اس نے بھی آگے سے گالی دے دی یہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے یہودی حضور علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا کرتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ وہ حضور کو کہتے تھے السام علیکم سام عربی میں موت کو کہتے ہیں تو بگاڑتے تھے حضور کی بیادری اور گستاقی میں جب ایک دفعہ گزرے حضرت عائشہ پانس بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا السام علیکم حضرت عائشہ کا غصہ آ گیا انہوں نے آگے سے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ تم پہ موت تم پہ لانتو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی جواب سے پہلے اتنے فرما دیا تھا وَعَلَيْكُمُ جس کو ہم کہتے ہیں the same to you وَعَلَيْكُمُ جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے وہ سب تمہارے لئے اب السام علیکم یہ تو بدعا ہے اور حضور یہودیوں وہ کہہ رہے ہیں وَعَلَيْكُمُ تمہیں بھی یہی جو تم مجھے کہہ رہے ہو یہ تو سیرت ہے یہ تو سنت ہے اب اگر آج کی دنیا میں کوئی امام کوئی نیک آدمی کوئی تبلیغی کوئی حاجی صاحب کسی گالی دینے والے کوئی جواب میں گالی دے گا بولے گا یہ ہمارا نیکی کا تصور ہے یہ اسلام کا نیکی کا تصور نہیں ہے اور ان چیزوں کو نا سمجھنے کی بنیادی وجہ سیرت سے دوری ہے قرآن سے دوری ہے قرآن نے کہا تمہارے لئے رول مارڈل آئیڈیل شخصیت رسول اللہ کی ذات ہے ہم نے رسول اللہ کی ذات کو پڑا ہی نہیں انگریزوں نے ان کی شخصیت پر کتابیں لکھ دیں حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی بازار کی زندگی کیسی تھی دشمنوں کے ساتھ کیسی تھی کسی نے آپ پہ ظلم کیا تو آپ نے آگے سے رویہ کیا رکھا کب آپ نے بدلہ لیا کب آپ نے معاف کیا چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ گھر میں بازار میں جنگ میں دنیا کی کسی فیلڈ میں آپ فالو کرنا چاہیں حضور کو فالو کر سکتے ہیں اس لئے کہ حضور کی شخصیت میں جامعیت ہے کمپریہنسیونس ہے یہ اسلام کا مزاج ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے بھی قریب کریں اور حقیقی اسلام کو فالو کریں اپنے مزاج کو دوسرے درجے پہ رکھیں اسلام کو پہلے درجے پہ رکھیں حضور کی سیرت حضور کے مزاج حضور کی سنت اور شریعت کے حکم کو پہلے درجے پہ رکھیں تو ہماری دنیا بھی سور جائے گی ہماری آخرت بھی سور جائے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ